بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرویو سٹارٹ ہو جانے ہیں پی ایم ایس کے اگزام کی وجہ سے کچھ جو شیڈیول ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے اور جیسے ہی پی ایم ایس کے اگزام کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ اس پروسس میں آپ کو کافی تیزی دیکھنے میں آئے گی آج پی پی ایسی نے لیکچر سٹیٹسٹکس کا جو ریزلٹ ہے وہ جاری کیا ہے میل اور فی میل کا اور ایک دفعہ پھر بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فی میل میں جو میرٹ ہے وہ فورٹی ہی رہا ہے ایٹی ایٹ سیٹس تھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً چار سو چالیس یا ساڑھے چار سو کے نزدیک جو اسپائرنٹس ہیں انہیں کال آنی تھی انٹرویو کے لیے لیکن تقریباً دو سو پونے تین سو جو اسپائرنٹ ہیں انہیں ہی کال آ سکی ہے جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے اتری اسپائرنٹس بھی ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکے جتنے کی ریکوائرمنٹ تھی تو یہی چیز میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں پروفیسر سیفر رمان صاحب آپ کو اکثر موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے سنجیدگی سے ٹیسٹ کی تیاری کیا کریں صرف اس چیز کو اوپر فوکس نہ رکھا کریں سیٹیں کب آ رہی ہیں ٹیسٹ کب ہو رہا ہے بلکہ خود کو پرپیر کیا کریں کہ جب سیٹ آئے آپ کی تنی تیاری ہو کہ آپ اس کو کر سکیں اس ٹیسٹ کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں بہرحال اس کے ساتھ جو آئیٹرم ڈیویلپر اردو ہے پنجاب اگزامینیشن کمیشن کے اندر جو سیٹ آئی تھی اس کا بھی فائنل ریزلٹ آ چکا ہے اور جو آئیٹرم ڈیویلپر اس کے جو باقی آئیٹرم ڈیویلپر کے جو ٹیسٹ انشاء رہا ان کے ریزلٹس بھی اب بہت جلد آئیں گے اور اس کے ساتھ جو کلبنگ کا جو ٹیسٹ ہوئے تھے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس لیے آپ لوگ جو ٹیسٹ کی تیاری دے چکے ہیں ٹیسٹ دے چکے ہیں انہیں اب انٹرویو کی تیاری کرنی چاہیے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو آپ انہیں آگے موو کرنا چاہیے فردر جو پی پی ایسی کے جنرل جابز ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے یا اس کے ساتھ ساتھ جو جو جابز ہوتی ہیں ان کی طرف بھی ضرور جائیں پی ایم ایس کی طرف بھی ضرور جائیں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کی ایج جو ہے وہ تھرٹی ایر سے کم ہے وہ لوگ پی ایم ایس کو بھی ضرور ٹرائی کریں اور پی ایم ایس بھی ہمارے جیسے لوگ ہی کرتے ہیں آپ جیسے لوگ ہی کرتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو اس میں بھی ضرور ٹرائی کرنا چاہیے آپ کے پاس تین چانچ ہیں انہیں بھی بیس نہیں کرنا چاہیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ